السلام علیکم اور یہ کریں کچھ ہوتا بھائی یہ ناستر دیں گی آنے جانے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا ہے آپ تمام دیکھنے والے دو ساتھ خیریت سے ہوں گے اس وقت میں موجود ہوں چنیچر ہارڈ پی ای ایس سوسائٹی نرسلی کی سائٹ پہ اور یہاں پر جو ہے کراچی کا تیسرا بڑا برساتی نالا زیر تعمیر ہے تو میرے ساتھ رہیے گا آج 23 دسمبر سن 2021 اور جمعیت کا دین ہے اس کے لیے پر آپ دیکھ رہے ہیں تیزی کے ساتھ کراچی کا تیسرا بڑا نالا زیر تعمیر ہے اور اس وقت یہاں پر تیزی سے ورکنگ جاری ہے جیسے کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہ اپ ڈیٹ میں آپ کو دے رہا ہوں شارہ فیصل سے آگے نسلہ ٹاور سے آگے اس وقت میں موجود ہوں چنیچر ہارڈ نسلی پی ای سی ایچ سوسائٹی پہ اور یہاں پر کراچی کا جس میں آپ سے ذکر کیا تیسرا بڑا نالا زیر تعمیر ہے اور تیزی سے ورکنگ جاری ہے اور برابر میں ریل کا ٹریک بھی موجود ہے جہاں سے لوکل اور ڈومیسٹک ٹرینیں گزرتی ہیں تو یہ تمام کام کراچی میں تیزی کے ساتھ ترکیاتی کام جاری ہے تو یہاں کی اپ ڈیٹ دینے کے لئے میں موجود ہوں اسکرین پر آپ کو لیبر کام کرتی بھی نظر آ رہی ہے مشینیں بھی آگے موجود ہیں اور آگے کی طرف لے کے چلتا ہوں اور آگے کی پوزیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ آگے کی طرف میں آیا ہوں اور یہاں دیکھیں آپ دونوں طرف کی دیوارے بنانے کا کام تیزی کے ساتھ جاری ہے مٹیریل بھی رکھا ہوا ہے اور اس کی بیسمنٹ ڈالی جا چکی ہے یہ چلنیچر گوٹ نرسری پی ای 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 سو سائٹی کا علاقہ ہے اور یہاں پر اس کے اوپر جو ایٹ ریک ہے اور ادھر لوگل ٹرینے اور ہنڈالی سے جانے والی کاریاں بھی پہج ہو رہا ہے اس پر آپ کو نظر آ رہا ہوں اس وقت ملت ایکسپریس لہور کے لیے روانہ ہو رہی ہے کاراچی سے اس وقت ملت ایکسپریس لہور کے لیے روانہ ہو رہی ہے کاراچی سے ملت ایکسپریس لہور کے لیے روانہ ہو رہا ہے اس کے لیے پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے لیے پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا سامنے مشین بھی موجود ہے اور یہ کاراچی کا تیسرا بڑا نالہ موڈل نالے میں تبدیل کیا جا رہا ہے تمام مناظر آپ دیکھ رہے ہیں آگے کی طرف آپ کو لے کے آیا ہوں اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا نیہ چوڑا تقریباً دس فٹ گہرائی اور سارے آٹھ فٹ اس کی چوڑائی ہے سولٹ کام آپ کو نظر آ رہا ہے اب یہ زیر تعمیر ہے انشاءاللہ یہ موڈل نالے میں تبدیل کر دیا جائے گا اور کاراچی میں تیزی کے ساتھ ترکیاتی کام جاری ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نالہ آ رہا ہے یہ نصری شارف حسن سے ہوتا وہ آ رہا ہے اور یہاں سے ہوتا بھائی ہے اس میں کنیکٹ کر دیا جائے گا تو یہ تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں میں موسیقی اور نرسری کے جتنے بھی مارکٹ والے ہیں رہائشی علاقے والے ہیں کچھ ہو چاہے ہیں بارشوں میں جو صلاحی صورتحال تھی وہ انشاءاللہ تعالیٰ اب ختم ہو جائے گی اور اس وقت آدان ہو رہی ہے اس کے اطرام میں میں ذرا خاموشی اختیار کرتا ہوں اور یہ جو ہے شارع فیصل سے زفر سوسائٹی جو میں نے آپ کو نالے کی اپڈیٹ دی تھی وہاں سے ہوتا بھائی یہ نالہ اس میں کنوٹ کر دیا جائے گا تو ہمارے ساتھ ایک بھائی موجود ہے جن یہ کام کر رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں پوری صورتحال آپ کا نام میرا نام اختر رحمان ہے میں اس کمپنی میں بطور سرویر کام کرتا ہوں تو آپ بتائیں گے اس کی گہرائی کتنی ہے چوڑائی کتنی ہوگی اور کیا اچھا تو اس کو پر ڈالی جائے گی سر یہ ریلوے لائن کے طرف ہماری نالہ ڈین جا رہا ہے اس کی ہائٹ ہے تقریبن 10 فٹ چوڑائی اس کے 18 فٹ اچھا اس پر اچھت نہیں ہے ہم پیڑسٹن دیں گے لوگ کے لئے آنے جانے کا راستہ دیں گے آنے جانے کا راستہ تو یہ ہمارے زفاق سیسائٹی کے ساتھ ہم اس کو لنک کریں گے اور ان لوگوں کے لئے ہم نے چونس میں چونس انچ کے اور تاریس انچ کے پائے بھی ڈالے جا کہ یہ پانی چھلتا رہے چلتا رہے ان کو بھی مشکلات نہ ہو اور ہمارے کام میں بھی مسئلہ نہ ہو مسئلہ نہ ہو ٹھیک تو یہ کب تک مکمل ہو جائے گا یہ انشاءاللہ ون منت لگے گا ون منت لگے گا چلیں بھائی بہت بہت شکریہ تو یہ تھی اپ ڈیٹ چنسل گوڑ پی ایچ سوسائیٹی نفسری سے یہاں سے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیں گا اپنا بہت بہت خیال لکھئے گا پاکستان زندہ باد اللہ حافظ